موسیقی ناظرین آزاد کشمیر میں بہت بڑے پیمانے پر مظاہرے ہو رہے ہیں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں آزاد کشمیر میں اس وقت آزادی کی تحریک چل رہی ہے آزاد کشمیر نے کھلیا مطالبہ کر دیا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ شامل ہونا چاہ رہے ہیں رام رام سہرائے نے چانکت بھٹنے سے لئے آپ اتنی محنت کرتے ہیں اس میں یہ سوستہ بھیان کیسے مدد کرے گا وہ سوستہ رکھنا تو ہمارا کرتا ہے وہ سوستہ بھی ہم سوستہ ہم انہیں آزاد کروا کے کیا لیں گے ہمارے پاس میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جبکہ ہم خود آزاد نہیں ہیں تو میں تو جو میرا پوائنٹ آف یو ہے اگر تو ایسی ازادی میں انہیں واپس آنا ہے تو اس سے بیٹھا رہے کہ وہ وہاں پہ ان کے انڈر کامر کریں اور ان کے جو ان کے معاملات ہیں وہ وہاں پہ ہی رہیں اگر تو انہوں نے پاکستان میں آ کے ہمارے جیسے عالمی سوستہ کل دو اکٹومبر گاندھی جہنٹی تھی اور گاندھی جہنٹی پردیش کے پی ایم نریندر موڈی جی اور وائرل بوئی ہریانہ کا انکیت دونوں نے مل کر سوچتہ کا سندیش دیا اور نریندر موڈی جی اور انکیت نے مل کر جادو لگیا تو آپ لوگ دیکھو یہ دیکھ کر پاکستان کی میڈیا اور پاکستان کے لوگ حیران ہیں کیونکہ پاکستان کے نیتا تو باہر لندن میں شہر سپاٹے کرتے ہیں اور پاکستان کی طرف دیاندھی دیتے مارے سونی پت میں گاہوں میں کیسا ہے لوگوں کا سوچتہ کا میں بسواس کیسا ہے آپ تھوڑا سا جیادہ ڈیانے رہے ہیں مرگ بنا ہاں انتیت آپ فیزیکل اکٹیوٹی کے لیے کتنا سمجھ دیتے ہیں اگر دن میں چار سے پاس گھنٹے آپ کو بھی دیکھ کے تھوڑا سا موٹیویٹ ہوتے گئی آپ بھی دنیا ایکسرسائز گرتے ہیں میں زیادہ ایکسرسائز نہیں کرتا لیکن روز مراجی جن کے لیے جتنا چاہیے لیکن میں ڈسٹیپلین فالو کرتا ہوں دو چیزوں میں میرا بھی ڈسٹیپلین نہیں آ رہا ہے ایک کھانے کا ٹائمیں اور دوسرا سونے کے لیے تھوڑا مجھے سمجھ دینا چاہیے وہ میں دے نہیں پا رہا ہوں مہا دیش کو سبھانے یہ لیے آپ کو ضرگ نہ بڑھتا ہے آپ نے جو سوشل ملیہ کا کیسے پوزیٹیو پیوگ ہوتا ہے یہ پرفیکٹ ایک جمپل آپ نے دیا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے طارن کافی نوجوان بھی جو ہیں اور جو بڑی بڑی جیم میں جانے والے لوگتے ہیں بی بھی اب تو آپ کا رہی چیزوں کو پھولو کرتے ہیں میں نے ایک بار ایک سوشل میڈیا پوز دیکھا تھا کسی بچی نے میری ماں کا جیم ایسا کر کے بیڈیو رکھا تھا اور اس میں میری ماں سو بے ستھام جو کام کر رہی ہے چککی چلاتی ہے وہ بھی اس کا جیم ہے کپڑے دوتی ہے وہ بھی اس کا جیم ہے اتنا ایفیکٹیو بڑا ہے اب آپ سے ملنے سپنا تھا وہ پھورا ہو گیا جی ٹونٹی آلا سمیلن دیکھا وہ وہ ستا دیکھ کر وہ سب رہے گیڈیا مہتتے ہوڑ دیکھ ہر بھارتی ہیں بہتگار ہو گیا آپ نے دیکھا ہوگا جو پھارت مندپم بنا ہے اس میں بھی ایک پورا دیوال ہم نے یوگا کا بنا ہے اور وہاں بھی کیو آر کور لگایا ہے کہ کوئی اس کو موبیل پر لے لے گا تو اس کو اس آنسن کا کیا فائدہ ہوتا ہے کیسے کر رہا ہے اس کا پورا ڈیٹیل مل جاتا ہے اور آپ نے جو سپورٹ سے لیے کیا ہے میں خود سپورٹ پرسن تھا انجری کے مارے تھوڑا سا دور سپورٹس تھا پر مطلب دیکھا کرتے کہ آپ جب میڈل آیا ہے آپ نے پرسنلی فون کریا ہے پلیئر کے پاس اور آپ نے فیٹ ڈیا جیسی مویم چلائی کھل لو انڈیا تو اس تے کھلا ریا نے بہت زیادہ پروچ سانی ملنا رہا ہے آپ کا جو سیونٹی فایوڈی چیلنج ہے اس میں کیا کرتے ہیں اس میں پانچ رول فولو کرنی رہے ہیں ایک تے دو ٹائم ورکاوٹ ہو اس میں دو ٹائم ہونا چھے دو ٹائم ہونا چھے الگل ہونا چھے ایک انڈور ہو ایک آؤٹڈور ہو دو ٹائم آؤٹڈور ہو تو چا بھی کوئی دکھے دنی دوسرا چیار لیٹر پانی ایک بک پڑھنی ہے دس پیج کوئی بک ہو اس میں میں اپنی پران پر ڈلنا آگا رہا ہوں پہلے سیرمت باغبت کی تا پہ ڈیسی ایو شیپ پڑھن پر ڈلنا آگا اور چوتھا رول ہے اس کا شرک ٹائٹ فولو کرنی ہے اور چوتھا رول ہے ایک سیل فی لینی ہے ایک سوچتا کا سندےش کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ دیرے دیرے دیش میں سوچتا کے لیے سب کی روچی بن رہی ہے پریوائے میں چھوٹے بچے بھی اپنے دادا کو کہتے ہیں گندہ بات کرو چلیے انکیت بہت بڑیہ کام کو دے آپ بہت آگے بڑیہ ایڈینز جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو ذات کشمیر ہے وہاں پہ ایسی اپوزیشن سیز جو ہے وہ کریٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے آپ کے ملک میں افرا تفریح پھیلے بوم بلاس دوبارہ ہوں اس ویسے جو پچھلی دفعہ یہ مطبع دو تین دن پہلے جو حملہ ہوا ہے مطبع یہ بلوچستان والے سیکٹر میں یا کے پی کے والے سیکٹر میں یہ بھی جو ہے یہ انڈین ایڈیلیجنس جو جائے اس میں انبول ہے یہ تو حزادی مانگے گا سیدھی بات ہے نا کیونکہ پاکستان کچھ دے نہیں رہا اس کو پاکستان اس کو جو نا کہنا مار رہے ہیں وہ وہ خود ہی پاکستان اس کو خراب کر رہا ہے یہ حزادی تو مانگیں گے گلکت میں بھی لوگ جو نا طریق اٹھ رہی ہے کے پی کے میں بھی اٹھے گی اب تم دیکھ رہو یہ ہر طرح پنجاب میں چیز میں انبولمنٹ ہے اگر آپ کے صوبہ بلوچستان میں وہ انبول ہو سکتا ہے تو حزاد کے پیچھ تو بالکل ایسے جیسے میں اور آپ کھڑیں حزاد کے پیچھ تو بالکل ان کے ساتھ بورڈر پہ ہے وہ تو بلوچستان میں انبول ہے تو آپ کیسے کیسے نہیں کیسے کسی بھی ملک کو تباہ کرنا ہو سب سے پہلے ان کے لوگوں کو ہی آپس کے جسے کہتے ہیں مٹھی میں کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ کو کیسے مٹے میں کیا جائے تاکہ یہ لوگ تباہ برباد اللہ بھی وہ ازاد ہی تھا پاکستان کی فوج کے اندر ہی ٹیٹی ٹیٹی تھا نا وہ تو میں تو اس معاملے پہ بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ازاد نہیں ہے وہ تو ازاد ہے وہ ازاد ہیں تو پھر وہ آج ازادی کیوں مانگ رہے ہیں ان کا وزیراعظم علیہ دا ہے ہاں فوج ہماری بیٹھی ہوئی ہے ٹھیک ہے فوج اگر ہماری بیٹھی ہوئی ہے تو ان کی سیفٹی انڈ سکورٹی کے لیے ہماری فوج ہاں بیٹھی ہوئی ہے تو انہیں کہو ٹھیک ہم اپنی فوج واپس بلا لیتے ہیں آپ اپنی فوج آگے بنا لیں کرنے انڈیا کے ساتھ لڑنے یہ چیز نہیں ہوتی کہ ہماری فوج بھی وہاں لڑے مرے اور جا کے آپ یہ کہیں کہ جا کے جی ہمیں لڑے دوستو کل دو اکٹومبر اور دو اکٹومبر گاندھی جہن تھی ہے اور نریندر موڈی جی اور ہریانہ کا وائرل بوئی انکیت جو ابھی آپ لوگوں کو پتا ہے فیٹنس ٹرینر ہے ان دونوں نے مل کر دیش کو سوچتہ کا سندیش دیا اور نریندر موڈی جی اور انکیت نے جادو لگایا تو آپ لوگوں نے دیکھا پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی میڈیا حیران ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے پاکستان کے نیتا تو لندن کے اندر یہ لوگ مجھے کرتے ہیں کیونکہ پاکستان تو یہ لوگ پانچ سال کے لیے آتے ہیں یہاں پر آ کر یہ لوگ راج پاٹ کر بشت اچار کر کے یہاں سے پیسہ سمیٹ کر باہر ویدیشوں کے اندر لے کے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کا پریوار تو باہر ویدیشوں میں رہتا ہے چاہے پاکستانی آرمی کا کوئی بھی جنرل ہو یا کوئی بھی نیتا ہو یہ لوگ باہر ویدیشوں میں ہی رہتے ہیں اور ویدیشوں میں ہی پیسہ سمیٹ جگہ پاکستان اور بھگتا ہے پاکستان کا آم آدمی اور آم ناغری آپ لوگوں نے دیکھا بھارت میں آج نرلل مودی جی نے جب سے سرکار آئی ہے آج دیش میں آج دیش کی ایکانمی دیکھ لو آج دیش کی ایکانمی دنیا میں پانچ وے نمبر پر ہے اور مودی جی کو دیکھ کر کئی لڑکے اور کئی لڑکیاں موٹیویٹ ہوئی اور ایک سوچتہ کا سندیج گیا اس سے کئی نہ کئی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا میں ملتا ہوں ایسی ایک انٹریسٹنگ ویڈیو میں